سابق وزیراعظم عمران خان پر گزشتہ آٹھ مہینوں کے دوران تقریباً دو درجن سے زائد ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں روز بروز مقدبات کی جکڑبیں ان کو لانے کی کاویچے ہیں تمام کیسز اور ان تمام کوششوں کا رق اس بات پر ہے کہ کسی صورت ان کی نااہلی حاصل کی جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے آج اسلام آباد کی مقامی عدالت نے لیکشن کمیشن کی جانب سے توشا خانہ کیس میں عمران خان پر فوجداری کارروائی کو قابل سماعت قرار دے دیا اور عمران خان کو نو جنوری کو ذاتی حصیت پر پیش ہونے کا حکم دیا تین روز قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج زفر اقبال نے کہا کہ عبادی و نظر میں سابق وزیر آزم عمران خان اپنے ڈیکلیڈیشن میں توشا خانہ تحیف اور ان کی فروغ سے حاصل لقوم کی درست معلومات بتانے میں ناکام رہے کیس قابل سماعت ہونے سے متعلق تین سفات پر مشتوی تحریری فیصلے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے گوش والوں میں تحیف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی اس لئے الیکشن کمیشن کی فوجداری کا روائی کی شکایت کو باقاعدہ سماعت کے لئے منظور کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے 21 اکتومبر کو توشا خانہ ریفرنس پر عمران خان کو ناہل قرار دے دیا تھا انہیں قومی اسمبلی کے رکنیت سے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا اور ان کے خلاف کرمنل کیس سلانے کی سفارج کی تھی اب عمران خان کے خلاف الیکشن ایکٹ کے سیکشن 163 کے تحت کرپ پیکٹسز اور سیکشن 173 کے تحت جھوٹا بیان حلفی جبا کرانے کے الزبات فوجداری عدالت میں ثابت اگر ہو جاتے ہیں اگر ان کو واقعی الزباتوں پر ثابت ہوتے ہیں تو انہیں تین سال قید اور جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے اہم بات یہ ہے کہ توشا خانہ ریفرنس پر ناہلی سے عمران خان صرف 2018 میں جیتی ہوئی نشن سے محروم ہوئے ہیں اور ان کا سیاسی کیریئر بج گیا ہے لیکن اگر ٹرائل کورٹ میں عمران خان کی سزا ہوتی ہے تو پانس سے دس سال کے لیے بھی ناہل ہو سکتے ہیں عمران خان خود بھی متعدد بان ناہلی کے خطشات کا اظہار کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے یا انتشار ہوگا میچ تو یہ کھیل لی سکتے ہیں انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی ای کو استعمال کرنا ہے انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکنکل ناکاؤنٹ کرنے کے لیے میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے موتبر ہیں اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے عمران خان کے خلاف دہشت گردی سمیت نقص امن کی تیس ایف آئی آر دہج ہے تیس چودہ مقدمات میں انہوں نے زمانت لی ہے ان کی ممکنہ سزا کا حتمی انجام نا اہلی پر ختم ہوگا جن میں فورن فنڈنگ کیس، سائفر تحقیقات، توہین عدالت کیس، توشہ خانہ، کرمنل کیس اور ٹیرین خان کیس شامل ہیں اب ان کیسز میں کچھ صورت لیا یہ تیزی آئی ہے مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر امنان خان کی غیر تسلیم شدہ اولاد کی بنیاد پر نا اہلی کے کیس کی سماعت پہلے 25 جنوری کو مقرر ہوئی تھی لیکن اب اس سماعت کو اچانک 20 دسمبر کی تاریخ کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس پس بنظر پہ بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ پاکستان کے نامور ممتاز قانوندان صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن محترم عابد زبیری موجود ہیں بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ باقاعدہ ایک فوجداری مقدمہ چلے گا ابنان خان صاحب پہ توشہ خانہ کے حوالے سے آج ایڈیشنل سیشنل جیج نے اس کو منٹینبل قرار دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن اس معاملے میں ان کے خلاف ایک سزا بھی دے چکی انہیں نا اہل کر چکی ہے گوئی ہے کہ کچھ پیچیدہ معاملہ ہوتا نظر آ رہا ہے عام طور پر تو پاکستان میں ان مقدمات میں سالو لگ جاتے ہیں آپ کو اس کا کیا پروگنسس نظر آتا ہے کیا فیوچر اس مقدمے کا نظر آتا ہے جو کہ اب شروع ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کامران خان صاحب دیکھئے وہ تو اب ٹرائل ہوگا ٹرائل میں آپ کو بتا ہے ایویڈنس ہوگی اس میں شہادتیں دی جائیں گی اور پھر آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا تو یہ ایک پروسیجر ہے سیکشن ون نائنٹی میں اس کا دیا ہوا ہے انہیڈی الیکشن ایکٹ اور اس پہ اس طرح سے ٹرائل ہوگا لیکن نیچری برڈن ہوگا پروسیکیوشن پہ تو شو کہ انہوں نے کرپٹ اور کرپ پریکٹسز کی ہیں تو یہ اتنا برڈن ان کو ڈسچارج کرنا ہوگا لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ پہلے بھی کیسز ہوئے ہیں جس کے اندر ڈسکولیفیکیشن کی کوششیں ہوئیں آن ڈی بیسز آف میس ڈیکلیریشن ان ڈی فارمز تو اس میں خوجہ آصف کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا اور پھر ابھی ریسنٹلی وارڈوہ صاحب کا بھی کیس ہے اس میں انہوں نے بڑا برڈن جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے بہت ڈیفائن کر دیا ہے کہ وٹ اماؤنس تو میس ڈیکلیریشن ان دی فارمز آف ایسٹس ایک سیکٹرہ تو ان چیزوں کا سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو کرنا ہوگا لیکن بٹ کیونکہ یہ دیکھئے یہ کرمنل کیس ہے اس کے اندر برڈن جو ہوتا ہے بڑا ہیوی ہوتا ہے تو بیانڈ آل ریزنبل ڈاوٹ تو اس پہ اب دیکھا جائے گا کہ کیا وہ شہادر داتے ہیں کہ یہ مس ڈیکلیریشن تھی انٹینشنر تھی کہ گلٹی مائنڈ تھا کہ نون ڈسکلوجر جو تھا وہ کسی مقصد کے تحت انہوں نے کیا تو یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو اس قسم کے مقدمات جو ہیں ہم نے اس سے پہلے جو دیکھے ہیں نواز شریف صاحب کو مقدمہ ہیں نیب عدالت پر چلتے ہیں ایف آئی اے کی عدالت پر چلتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن جیج کی عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا ویسے کیا پس بنظر اور تجربہ کیا ہے آپ کا یا کیا ہماری عام معلومات ہیں سوالے سے کتنا عرصہ لگتا ہے ان مقدمات کو نمٹنے میں دیکھئے اس پر تو ساری چیزیں ابھی جیسے آپ نے خود یہ ایڈیشنل سیشن جیج کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ڈاکیمنٹری ایوڈنس کو پروز کیا کیونکہ دوسری سائٹ سے کوئی جواب نہیں آتا اور ان کا پرائیم افیشی انہوں نے ہولڈ کیا کہ پرائیم افیشی یہ مسڈیکلریشن کے زمرے میں آتا ہے اور انہوں نے یہ ایسٹس اور لیابیلیٹیز میں توشہ خانے کے جو تحائب تھے ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا اور ان کی ویلیو کو اس طرح سے تو لیکن دیکھئے نا اب جو کہ ان کو ایوڈنس لاکت دینی ہوگی ان کو دینا ہوگا کہ جی یہ دیکلریشن تھی اب دوسری سائٹ کا بھی ورزن آئے گا ان کو برڈن ان کو ایک سو چوہتر سیکشن ون سیونٹی فور میں پروائیڈڈ ہے وہ تین سال قید اور ہزار ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ وہ عدالت آئید کر سکتی ہے لیکن نیچولی یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب کے وہ کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ کرپ ٹریکٹیسز یا مسڈیکلیشن ایسٹس میں آتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس میں چلے گا کتنا عرصہ یہ آل ڈیپرینٹس کی کتنا ہے آپ دیکھیں ہمارے مختلف کرمنل کیسز چلے ہی جاتے ہیں آج تک جو نیب ریفرنسز بنے ان کے فیصلے ہی نہیں ہوتے تو یہ اب دیکھنا ہوگا یہ ساری چیز ہیں اور اس کی اپیل جو ہوگی وہ ڈیویزن بینچ کے پاس جاتی ہے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے بائی دی سیشنز کورٹ سر یعنی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی جی نیچولی اسلامباد میں ہوگا تو اس کے لاؤ میں پروائیڈ ہے کہ سیکشن ون نائنٹی میں کہ اس کی جو اپیل ہوگی وہ ڈیویزن بینچ آف دی ہائی کورٹ ہوگی اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے معاملات ان عدالتوں میں اتنی ہائی پروفائل شخصیات شخصیات کے حوالے سے ہمارے صاحب نے یہ نیب کے کچھ کیسز ضرور ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب کا کیس اور مریم میبی کا کیس مگر ہم جتنی ہماری معلومات ہے اس قسم کے الزامات پر کیس چلنا سزائے ہونا کیونکہ ہم اب یہ نیب کے کیسز دیکھ رہے ہیں یہ تمام یہ بڑے بڑے ریفرنسز فائل ہوئے ہیں ابھی ابھی ہم نے دیکھے ہیں اس سے پہلے اتصاب عدالتوں کے فائل ہوئے ہیں بیس بیس سال گزر گئے ہیں اور اسی لیول کی شخصیات کے خلاف ہوئے اور کوئی ان کا انجام نہیں ہوا تو اس سے پہلے بھی جب یہ معاملہ تھا جو کہ نواز شریف صاحب کا چلا تھا تو اس میں تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک مانیٹرنگ جج بنایا تھا اور پھر سپریم کورٹ کی اوور سائٹ تھی جب یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا وہ بلکل ایک غیر معاملی صورتحال تھی ان تمام معاملات میں اس کیس میں تو وہ غیر معاملی صورتحال نہیں ہیں نہیں بلکل نہیں وہ نیب کرتا ہے اس میں آرڈرز تھے آپ نے خود فرمایا ہے سپریم کورٹ کا ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوئے تھے وہ سارا اس کو اوورسی کرنا تھا ان ساری ان پروسیڈنگز کو اور آپ کو یاد ہوگا کچھ کیسز ہوئے تھے جو کراچی میں کہتے تھے لیکن اسلام آباد میں ان کے ٹرائل ہوئے زداری صاحب کا کیس جو تھا وہ آپ دیکھیں اسلام آباد کی عدالت میں چلا جبکہ ان کے پری تھی کہ کراچی میں چلنا چاہیے یہ بھی سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر کیا کہ نہیں وہ اسلام آباد میں ہی چلے تو یہ دیکھیں اس کے اندر لیکن آپ خود دیکھیں اس کے اندر اگر وہ سو سو دو سو وٹنسز کی وہ لسٹ لیتے ہیں پروسیکیوشن تو نیچری اس میں ٹائم لگے گا اور آج تک دیکھیں آج تک ان کا اختتام ہی نہیں ہوا ان کیسوں کا یہی وجہ ہوتی ہے یہ ڈیلیج ہوتی پروسیکیوشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن خود اپنا کیس کس طرح سے وہ کرتی ہے اور اب تو نیپ کے ایشیو تو اب بیٹر سب جوٹس ہے بفور دی آنڈر بل سپریم کورٹ وہ تو ساری ترامیم کر دی گئی ہیں تو اس کے تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ان کیسوں کا کیا فیٹ ہوگا سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عبد زبیریز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار سلسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے